بسم اللہ الرحمن الرحیم تاکہ اللہ ان کو ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے عجب نہیں کہ وہ بعض آئیں اور چور کو ہاتھ کاٹنے کی سزا سادی صدا بدکار کو سنگ سار رجم پتھر مار کے مارنے کی سزا ایک حدیث بھی ہے کہ گھر محلہ خراب مت کر باہر دور چلا جا بڑا اچھا سے بتاتے ہیں مفتی اکمل ہی بتا ہے اس کے بارے میں ہم کو اچھا نہیں لگ رہا اس کو کلیر کرنا عالم سے پوچھ لو گھر محلہ خراب مت کر دور چلا جا چور اور زانی کے لیے تو شر ہے لیکن ایک ہاتھ کا ضائع ہوتا اور دوسرے کی جان جاتی ہے لیکن اس اعتبار سے تو یہ ان کے لیے بھی خیر ہے کہ گناہوں کا عزلہ ہوتا ہے اس لیے دنیا میں سزا مل جاتی ہے تو آخرت میں سزا کم ہو جائے گا وہاں کا سزا بڑی جبردست ہے اس لیے کوئی بیمار ہوا رہا ہوتا کوئی بلتا ہے کہ بھوگت رہا الحمدللہ یہاں بھوگت لینا جادہ اچھا ہے لیکن میں نے پڑھا ہے کہ کوئی بہت بیمار ہو تو اس کو دیکھ کے نصیت حاصل کرے کیونکہ اگر زندہیگی میں اس کو کچھ جس مقام پر اللہ کو لے جانا تھا نہیں پہنچ سکا تو اللہ تعالیٰ کچھ بیماری دے کے اس کے درجات کو بلند کر دیتا اس لیے بیمار کا پاس جا کے اچھے اچھے حدیثیں بیان کرو اور بیمار سے کہو کہ خوب دعا کرو گھر کے لوگوں کو سب کے لیے دعا کرو آخرت کی سزا جمع نہیں فرماتے کیونکہ دنیا میں کچھ مل گیا الحمدللہ وہاں بچ جاؤ گے اور دوسرے مقام پر یہ اعتبار سے خیر ہے کہ اس سے لوگوں کے مالوں عزتوں اور نسبتوں کی حفاظت ہوتی ہے سب اللہ کا حکمت ہے بندے کی سمجھ میں آئے چاہے نہیں آئے لیکن آپ اچھا کریں گے تو آپ کو اچھا ملے گا